موسیقی نمشکار آج پھر ہم بات کریں گے ایک ایسے وشہ پر جو اس سبتاہ کا سب سے بڑا راجنیتی کی وشہ بنا ہوا ہے اور وہ ہے دیش کے پانچ راجیوں میں چناؤ اور اس کا نتیجہ ان پانچ راجیوں میں دو چناؤ دو راجی ایسے ہیں جہاں ہندی ہارٹ لینڈ جسے کہا جاتا ہے اور جہاں موجودہ جو ستہ دھاری دل ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا سب سے بڑا جنہ دھار رہا ہے اگر دیکھا جائے تو لوگ سبح کا جو پچھلا چناؤ ہوا تھا دوہزار چودہ میں اس میں جو اتنا شاندار بہومت ملا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس میں ان تین راجیوں کا بھی بہت مہتپون یوگدان ہے اتر پردیش کے علاوہ ان تین راجیوں میں کل لوگ سبح کی سیٹیں 65 ہیں اور 65 سیٹوں میں 62 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ویجائے ملی تھی تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان تین راجیوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں اہم یوگدان رہا ہے لیکن پانچ راجیوں کے چناؤ میں یہ تین جو راجے ہندی ہارٹ لینڈ جسے کہا جاتا ہے یہاں پر اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی عرصے سے چل رہی سرکاریں اپدست ہو گئیں جنتہ نے ان کو باہر کر دیا اگر ان چناؤں کو ٹھیک سے دیکھا جائے خاص کر ان تین راجیوں کے چناؤں کو تو اس میں سب سے شاندار سفلتہ اگر بھی پکش کو ملی ہے وہ ہے 36 گھر مدھے پردیش میں اور راجستان میں اتنی بڑی سفلتہ نہیں ملی ہے یہ بات صحیح ہے کہ سرکاریں چلی گئیں لیکن اتنی بڑی سفلتہ نہیں ملی ہے ہم اس کے وضع میں بھی جائیں گے اس کی بیاکیا کریں گے لیکن سنچیپ میں ہم یہ بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انتیم دور میں چناؤ جیتنے کے لیے ان تینوں راجیوں میں مندر کے ایشو کو کافی تیجی سے اچھالا سنکل پیاترہ نکالی بہت سارے اور اس طرح کی ابھیان چلائے گئے لیکن گائے گوبر مندر مسجد جیسے ایشوز ان علاقوں میں واقعی اس کی مدد کرنے سامنے نہیں آسکے تواکیت کیا وضع ہے اگر چھتیس گڑ کا دیکھا جائے جہاں سب سے شاندار سپلتا ملی وہاں پر ٹرائیول وہاں پر آدیواسی وہاں پر دلیت وہاں پر OBC اور وہاں پر انی ورگوں کے جتنے لوگ ہیں ان کا بڑا حصہ بیپکش کے ساتھ چلا گیا ایسا نہیں کہ وہ بیپکش کی جو مکھے پارٹی وہاں تھی کانگریس پارٹی اس کے پرتی بہت زیادہ سمرپیت تھے لیکن ان کو لگا کہ جس طرح اس سرکار نے کسانوں کی اندیکھی کی ہے جس طرح کارپوریٹ کے ساتھ لگتار اس پر کھڑی دکھی ہے اس پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس پر ایک طرح سے یہ جو جنادیش ہے اس پر ایک طرح سے مہر لگاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ان چناؤں کا 2019 کے لیے اگر کوئی کنیکٹ ہے اگر کوئی سنکیت ہے اگر کوئی رشتہ بنتا ہے اگر کسی بھی طرح سے ہم اس کی بیاکیا کریں تو ماننا پڑے گا کہ اس سمیہ دیش میں جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی آلوچک ہیں جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے سمویدان پر خطرہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بھارت میں لوگتنتر پر خطرہ اس کی نیتیوں سے دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات پر کیندرت کرنا پڑے گا وہ جو چھتیس گڑ جیت کے کارن ہیں ان پر کیندرت کرنا پڑے گا راجستان اور مدھے پردیش سے بھی زیادہ مہت پون جیت میرے حساب سے جو نیروبتمان سرکار تھی اس کے ساتھ کھڑا تھا اس ستہ دھاری پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا جس بڑے ادیوکپتی کا نام لے لیجیے وہ سب چھتیس گڑ میں موجود ہیں تو ایسی ستھتی میں جو جیت ملی ہے ویپکش کو سب سے شاندار جیت کارپوریٹ کے بی جے پی کو سمرتن کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ 2019 کے لیے اگر ویپکش سمجھتا ہے کہ اسے جیتنا ہے یہ چناؤ اگر سمجھے لگتن ترکی رکشہ کرنی ہے تو راستہ چھتیس گڑ سے گجارتا ہے کانگریس پارٹی نے گٹھ بندھن بھی نہیں قائم کیا کانگریس پارٹی چاہ دی تو اس سے بھی بڑی جیت اس کو مدیپرزیس راجستان دونوں میں مل سکتی تھی لیکن کسی بھی طرح کے گٹھ بندھن سے اس نے انکار کیا کیونکہ مانا کی جو دوسری پارٹیاں آ رہی ہیں وہ اس کے جنادھار میں جرور کہیں نہ کہیں انکروچ کریں گی اس کے جنادھار کو کمجور کریں گی اس میں حصہ مانگیں گی مجھے لگتا ہے کہ 2019 کے لیے اس طرح کے آگرہوں کو اس طرح کے پرواغرہوں کو اس طرح کے نیجی جو راجنیتک دلوں کے اپنے اپنے جو مسئلے ہیں ان کو آپ کو درکنار کرنا پڑے گا ایک ویعاپک ایکتہ نوکیول راجنیتک دل کے اسطر پر بلکی راجنیتک دلوں کو ساماجک سطر پر بھی ایک گھٹ بندن قائم کرنا پڑے گا بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی رسس کے جو تینک ٹینک ہیں انہوں نے بھی بار بار بھارت کی راجنیت میں سوشل انجینیرنگ کی بات کی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کبھی بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤ کے میدان میں یا اس کے پہلے سوشل انجینیرنگ کی بات کی ہے ان کی سوشل انجینیرنگ لوگوں کے ووٹ لینے تک کےول سمیت رہی ہے لیکن جب سرکاریں ان کی بنی ہیں تو پورا کا پورا یہ جو گھٹ مندھن کا ان کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ لوگ وہ کارپوریٹ کلین تنتر کے کام آتا رہا ہے کیون ان کے انٹریسٹ کو وہ سرو کرتا رہا ہے جو ان کی جو ساماجک سطر پر جو انجینیرنگ تھی اس کو وہ درکنار کرتے رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ویکلپک راجنیت کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہتر وکلپ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ اس بات کو سنشت کریں کہ جس طرح کی سوشل انجینیرنگ وہ چاہتے ہیں جس طرح کا گھٹ مندھن سماج کے اثر پراج جروری ہے اس میں جو ریال سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مزدور ہیں وہ کسان ہیں وہ نوجوان ہیں وہ مدھے ورگ کا وشال طبقہ ہے ان ورگوں کو ایک جھٹ کر کے اگر چناؤ میں آپ اترتے ہیں اور ان کے بل پر چناؤ جیتتے ہیں تو سرکار میں بننے کے بعد آپ ان کے ایشوز کو سرو پر یہ آپ کو ماننا پڑے گا ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے جو آگرہ ہیں ان کے جو سوال ہیں ان کو آپ اپنے گورننس کا اہم ایجنڈا بنانا پڑے گا یہی وہ راستہ ہے جو 2019 میں کامیابی تک پہنچتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لوگ تنتر کی جو خوبصورتی ہے وہ بھارتی سماج کی خوبصورتی سے نکل سکتی ہے اور بھارتی سماج کیا ہے ایک گلدستہ ہے ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ترہ ترہ کے پھول ہیں ترہ ترہ کی پتیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس اس گلدستے کو ایک رنگ میں رنگ نہ چاہتی ہے لیکن یہ الگ الگ رنگ کے ہیں لوگ تنتر کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو کیسے ایک جھٹ کر کے ایک خوبصورت گلدستہ تیار کر دیا جائے اگر واقعی بھارت کے سمجھان کو چاہتا ہے اگر وہ واقعی اس کے پرتی پرتی بدد ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک بہتر سماج بنائے ایک ایک وکاس کا ایک مکمل راستہ اختیار کیا جائے لوگ تنترک محول میں تو اسے نشتر روپ سے بھارت کے سماج میں جو بھی بیتہ ہے اس کو آگے لے کر چلنا پڑے گا ساماجک سطر پر گٹمندھن قائم کرنا پڑے گا اپنے آپ راہ نیتیگ گٹمندھن سامنے آ جائیں گے جب تک سماج کو جوڑنے والا گٹمندھن آپ سامنے نہیں لاتے تب تک راہ نیتیگ روپ سے جو اس سماج کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں ان کی چناؤتی کا سامنا آپ نہیں کر سکتے جس طرح سے مندر مسجد کے ایشوز ان تینوں راڈیو میں جہاں رسس کی پریوکشالہ جن کو کہا جاتا رہا ہے وہاں یہ خواہ میں اڑ گئے خواہ میں اڑ گئے کوئی کسی نے مندر مسجد کی بات نہیں کی سماج نے ٹھیک اسی طرح سے اگر سماج کے گٹمندھن کو مضبوط کیا جائے اور 2019 کی تیاری بھی پکش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گہر ضروری مسئلے ہیں جن کو سماجوں اور سمودائیوں کو لڑانے کے لئے کےول اچھالتا رہا ہے آرے سے سوربھارتی جنتہ پارٹی کا یہ میل وہ اپنے آپ خواہ میں اڑ جائیں گے اور کسانوں کے مزدوروں کے نوجوانوں کے یہ جو ایشوز ہیں اگلی جو لامبندی ہوگی بھی پکش کی اس کا حصہ بن جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے جو 2019 تک جاتا ہے جو سمویدھانیک لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کا راستہ موسیقی